اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں کے مظل میں ہوں گے میں آپ کا ہوسٹ محمد راشد آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آج کی ویڈیو کے ٹاپک سے آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ ہم آج کیسے ٹپ پاپک پر بات کرنے والے ہیں مرچ پاکستان میں ایک بہت بڑی اہمیت رہتی ہے جی سپیشلی ڈرائے سیگمنٹ میں اگر ہم دیکھتے ہیں کہ خوشک مرچ پاکستان میں ایک بہت بڑی خپت ہے اور پاکستان سے باہر بھی اس کی بہت ایکسپورٹ ہوتی ہے تو آج مرچ کی فصل کے بارے میں اس کی پوری اگرانیم کے بارے میں انشاءاللہ کور کریں گے کوشش کروں گا کہ جو بڑے بڑے ٹاپک ہیں اس کے مین مین باتیں ہم وہ اس کو آج کی ویڈیو میں کور کرتے ہیں ویڈیو پر شروع کرنے سے پہلے سب دوستو سے ریکویسٹ ہے کہ پلیس چینل کو سسکرائب کریں اگر سسکرائب کیا ہوئے تو پلیس لازمی شیئر کیے کریں تو اس نے دوستو کے ساتھ شیئر کیے کریں اور لائک کے بٹن کو لازمی پرس کیے کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم مرش پاکستان میں ایک بہت بڑے پیمانے پر کاش کی جاتی ہے سن دو ہزار بیس کے ریکارڈ کے حساب سے پاکستان میں سن تالیس ہزار سے پلس ہیکٹیئر پر مرش کو کاش کیا گیا تھا اور جس سے پرڈکشن جو لی گئی تھی وہ فی ہیکٹیئر میں تقریباً دو اشاریہ چھے آٹھ ٹن کے حساب سے فی ایکر سے پرڈکشن لی گئی تھی جو ایک بہت بڑی اور بہت اچھی پرڈکشن تھی پاکستان میں مرش کی بوائی کس طرح ہوتی ہے جی پاکستان میں مرش کی بوائی دو قسم سے ہوتی ہے ایک کو ٹنل فارمنگ کہا جاتا ہے پاکستان میں ٹنل کی فارمنگ میں بھی مرش کو لگایا جاتا ہے اور اوپن کاشت جو ہماری وقت کی کاشت ہے اس میں بھی مرش کی بہت بڑی کاشت ہوتی ہے ٹنل کی سوئنگ بھی بات کر لیتے جی ٹنل کی سوئنگ میں ہم مرش کس ہی ناوقات میں کاش کر سکتے ہیں ٹینل میں اثر دو قسم کی ہماری جو پاکستان میں کاشت ہوتی ہے وہ دو قسم میں ہوتی ہے ایک ہائی ٹینل میں کاشت ہوتی ہے اور ایک لو ٹینل میں کاشت ہوتی ہے ہائی اور واکنگ ٹینل کا کانسپٹ ایک ہی ہے ہائی اور واکنگ ٹینل میں کاشت کی جاتی ہے وہ زیادہ تر پندرہ ستمبر سے شروع ہو جاتی ہے اور پورے ایک مہینے بعد اسے ٹرانسپلانٹ کر لیا جاتا ہے اور اگر ہم لو ٹنل میں بات کریں تو لو ٹنل کی کاش یکم نومبر سے شروع ہو جاتی ہے اور نومبر کے آخری مہینے تک چلتی رہتی ہے اور اس کو ایک مہینے کے بعد اس کو بھی اسی طریقے سے لو ٹنل میں ٹرانسفر کر لیا جاتا ہے اوپن کاش کی جو کاشت ہے وہ پچیس دسمبر سے شروع ہوتی ہے اور اس کے بعد تقریباً یہ چلتی رہتی ہے آپ ایڈوینٹ کرتا ہے کہ آپ اسے کب کاش کرنا چاہتے ہیں پچیس دسمبر کی کاش کو آپ چالیس دن کے اندر ٹرانسپلانٹ کر سکتے ہیں کیونکہ پچیس دسمبر کو جو لگائی ہوئی سیڈ ہوتا ہے اس کی جرمینیشن اور پلس اس کے پلانٹ کی گروت میں تقریباً ٹائم لگ جاتا ہے تھنڈ کی وجہ سے وہ ٹائم لے لیتی ہے جو پچیس دسمبر کی کاشت ہے یہ بھی آپ کو شاپر کے نیچے ہی کاش کرنے گے پلاسٹک کے ٹنلز بنانے پڑیں گے پھر آپ اٹرپینٹنٹ ہے کہ آپ کس طریقے سے بنانا چاہتے ہیں لو ٹرنل بھی لوگ بناتے ہیں اور ہائی ٹرنل واکنڈ ٹرنل بھی بنا کے اس کے اندر بھی کاش کی جاتی ہے اور اس کی کاش کی جو ٹرانسپلانٹنگ ہے وہ زیادہ تر پندرہ فروری کے بعد کی جاتی ہے کیونکہ پندرہ فروری کے بعد کورا پڑھنے کے جو ٹائمنگ ہے وہ ختم ہو جاتی ہے تقریبا اس کے بعد کورا کوئی مسائل نہیں آتے تو پندرہ فروری سے لے کر پندرہ ماہ تک اپنی اوپن کی جو کاشت ہے اس کو ٹرانسپلانٹ کر سکتے ہیں پنیری تیار ہونے کے بعد اس کے لیے بیٹ کی تیاری قسم کی ہونی چاہیے ہمیں بیٹ کتنے سائز کے رکھنا چاہیے اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر آپ ٹرنل میں کاش کر رہے ہیں تو ہائی ٹرنل اور واکنڈ ٹرنل دونوں میں چار فٹ کے بیٹ رکھی جاتے ہیں جس کے اوپر کا جو پورشن ہوتا ہے وہ تقریباً دو فٹ کا چھوڑا جاتا ہے دونوں سائیڈوں پر دو دو فٹ کی واٹر چینلز بنایا جاتے ہیں تو ہائی ٹرنل میں اور واکنڈ ٹرنل میں تقریباً یہی کانسپٹ چل رہا ہے اس کے علاوہ جو لو ٹرنل کا جو کانسپٹ ہے اس میں تقریباً پانچ فٹ کا بیٹ بنایا جاتا ہے اور اس کے ساتھ بھی دونوں طرف آپ تقریباً یہ سمجھ لے دو دو فٹ کے آپ واٹر چینلز بنا لیتے ہیں جو لو ٹنل ہے اس کے اوپر تقریباً تین فٹ کا بیڈ کے اوپر کا پورشن رہ جاتا ہے جو ہائی ٹنل وہ اور واکن ٹنل کا جو کانسپٹ ہے اس میں آپ کے پاس دو فٹ کا اوپر کا بیڈ کے اوپر کا پورشن رہتا ہے تو آپ دونوں جو بیڈز ہیں اس کے اوپر آپ دونوں سائیڈوں پر ایک ایک پلانٹ لگاتے ہیں اور ایک ایک پلانٹ کی کتار لگاتے ہیں پلانٹ کے پلانٹ ٹو پلانٹ کا جو ڈسٹنس ہے وہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے وہ کہیں پر جو ہے نا ڈیڑھ فٹ پہ کاش کی جاری ہے کہیں پر فٹ پہ کاش کی جاری ہے بہتر یہ ہی ہے کہ آپ فاصلہ دیکھے رکھیں تاکہ اس میں پلانٹ کو ہوا کی اور نیمی کا جو ہے نا وہ تناسب نہ بنے اور پلانٹ اپنی گروہ اچھے طریقے سے کر سکے پودوں کو ہوا کے لیے بھی اچھی گزر کا جگہ ہونی چاہیے تاکہ اس کے اوپر آگے بیماریوں کا اٹیک کم سے کم رہے لیکن کچھ وجوہات ہیں جس کی وجہ پر لوگ ایک فٹ پر بھی کاش کرتے ہیں بلکہ اس سے بھی کم کرتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جو مرچوں کے جو پودے ہوتے ہیں وہ جڑ کے حساب سے بہت کمزور ہوتے ہیں اور جو ٹنل کی کاش کی جاتی ہے اس کے ادر وہ اپنے ویجیٹیٹیو گروہ بہت زیادہ جلدی کر لیتے ہیں جس کی وجہ سے ان کی جڑ اتنی سٹرونگ نہیں ہوتی کہ وہ اپنے پودے کا جو وزن ہے وہ سپورٹ اس کو مل سکے تو اگر کہیں آپ پر آنتھی چل گئی یا تیز ہوایں چل گئی تو اس کی وجہ سے اکثر پودے پورے کے پورے پودے جو ہے نا تیاش پودے جو ہے نا ہوں گر جاتے ہیں اس کو بچانے کیلئے فارمرز کیا کرتے ہیں کہ پھر ایک ایک فٹ پر پودے سے پودا کے دسٹنس رکھ کر کاش کرتے ہیں تو اس سے وہ ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں لیکن اس کے اور بھی آگے نقصانات ہیں تو ہم اس کو بعد میں ڈسکس کریں گے یہ وہ باتیں ہیں اگر ہم اپن میں کاش کرتے ہیں تو اپن میں لوگ چار فٹ کے بیڈ بھی بناتے ہیں اور ڈھائی فٹ کا بھی بیڈ بناتے ہیں جو ڈھائی فٹ کا جو بیڈ ہے وہی بیڈ ہے جو ہم کارٹن کے لیے استعمال کرتے ہیں مکی کے لیے استعمال کرتے ہیں اور آلو کے لیے جو بیڈ استعمال کیا جاتے ہیں سیم اسی پیٹرن پر بیٹ بنائی جاتے ہیں اور اس پر بھی دو دو لائنیں لگائی جاتی ہیں مرچ کی ورائیٹیز کے بارے ہم بات کرتے ہیں مرچ کی ورائیٹیز پاکستان میں مختلف ہیں اور مرچ کی ورائیٹیز کی جو بات کی جائے تو مرچ کی ورائیٹیز کی ڈیمانڈ کے حساب سے ان کی جو ہے نا وہ اقسام سے تعلق رکھتی ہے ان کی اقسام تو اگر آپ کاش کر رہے ہیں ڈرائی پرپسز کے لیے اگر آپ سکھانے کے لیے اس کو سرخ کرنے کے لیے استعمال لگا رہے ہیں تو پھر آپ دوسری ورائیٹیز کاش کریں گے جسے اپرائیٹ بھی کہا جاتا ہے اُلٹی مرچ کہا جاتا ہے وہ ورائیٹیز کاش کریں گے اور اگر آپ کاش کر رہے ہیں گرین پرپسز کے لیے فریش مارکٹ کے لیے کاش کر رہے ہیں تو پھر ہم ڈاؤن رائیٹیز کاش کرتے ہیں جس میں سے جو مشہور ورائیٹیز ہیں میں ان کے نام بتا دیتا ہوں آپ کو جو اپرائیٹ میں جو مشہور ورائیٹیز ہیں اس میں میری لینڈ گیارہ تیس ہیں انٹیل کی ورائیٹی ہے سکائی لائن سکائی ریٹ کے نام سے ایک ورائیٹی ہے سکائی لائن ٹو، ٹری کے نام سے دو ورائیٹیز چل رہی ہیں اور اس کے علاوہ آئی سی آئی کی پانچ سو پچاس سترہ کے نام سے ایک ورائیٹی ہے انڈر کنگ کے نام سے ایک ورائیٹی چل رہی ہے یہ وہ ورائٹیز ہیں جو آپ رائٹ میں بہت اچھا نام رکھتی ہیں اور بہت اچھی ورائٹیز ہیں مارکٹ میں اس کے علاوہ تازہ مارکٹ میں یا فریش مارکٹ میں جو فریش سیل کے لیے یا گرین پرپسز کے لیے جو ورائٹیز زیادہ مشہور ہیں اس میں گولڈن ہارٹ کا نام بہت مشہور ہے پاکستان میں اس کے بعد آئی سی آئی پانسو نو کا نام بہت مشہور ہے جو ایک سپورٹ پرپسز کے لیے بہت زیادہ لوگ کاش کرتے ہیں پی سکس ایک سنجنٹا کے پاس بہت اچھی ورائٹی ہے لیکن یہ تھوڑی سی وہ رکھتی ہے اس میں مرچ والا طرح جو جسے کہتے ہیں یہ کڑواڑ کا جو نزاد ہے وہ ذرا کم ہے یہ میٹھی زیادہ زیادہ ہوتی ہے اس لئے ٹنل میں اسے لوگ کاش کرتے ہیں کیونکہ یہ ارلی آ جاتی ہے اس کے بعد آگر ہم بات کریں ایڈوانٹا کے پاس ایک بہت اچھی ورائٹی ہے پاس ستر کے نام سے ریڈ ڈیول ایک بہت اچھی گجراوالے کے کمپنی کے پاس ایک بہت اچھی ورائٹی تھے اگر ہم گوڑن ہارٹ کے گینس کچھ ورائٹیز کے بات کریں تو مدینہ کے پاس کچھ اچھی ورائٹیز آج کال انہوں نے دی رہی ہیں مجھے ان کے نیم اس وقت ابھی یاد نہیں ہے تو آپ ان کا استعمال کر سکتے ہیں یہ کچھ ورائٹیز تھی جی جو آپ مرچ کی جو اقسام ہیں ان کے بارے میں انشاءاللہ ڈیٹیل میں اس کے بارے میں کسی دن بات کریں گے آوے چلتے ہیں جی مرچ کے پودوں کے جو ڈسٹنس ہے اس پر بات کر لیتے ہیں کہ ہم نے سوئنگ میں کیا جو نہ کس بات کا خیال رکھنے ہیں مرچ کے بارے میں میں نے شروع میں بات کی کہ مرچ اپنی جڑ کے حساب سے تھوڑی سی کمزور ہوتی ہے یہ بہت زیادہ سٹرانگ جڑ نہیں بناتی جس کی وجہ سے اس کا پودے میں لوجنگ کا جو اثر ہے وہ بہت زیادہ ہے تو اگر آپ ٹنل کی کاش کر لیں تو اس میں آپ کو لوجنگ کے مسائل آ سکتے ہیں تو آپ نے اس کے لیے احتیاطی تدابیر کا لازمی خیال رکھنا ہے جو ہمارے عام پریکٹس میں جو باتیں ہیں اس میں یہ ہے کہ لوگ لوجنگ سے بچنے کے لیے کاش کو ڈیٹھ فٹ سے ایک فٹ پہ لے آتے ہیں اور دوسری جو پریکٹس کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ ٹنل کے اندر وہ ایک جو لاکتان ہوتی ہے اس کے دونوں سائیڈوں پر وہ رسیاں لگا دیتے ہیں یا دھاگے لگا دیتے ہیں جس سے وہ دونوں طرف ہوا کے زور سے نہیں گرتے اور ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں یہ کچھ پیکٹسز ہیں جو عام فارمرز کر رہے ہیں دوسرا یہ ہے کہ جو لوجنگ والا اثر ہے یہ آپ کو اوپن کاش میں بہت کم ملے گا کیونکہ اس میں ویجیٹیٹیو گروت ایک نارمل حساب سے ہو رہی ہوتی ہے تو اس میں یہ مسائل ذرا کم ہی آتے ہیں لیکن پھر بھی وہاں بھی آ سکتے ہیں اگر آپ کی ویجیٹی کوئی اس قسم کی ہے جو بہت زیادہ اگر اسیب گروت کر رہی ہے تو اس میں پھر یہ مسائل آ سکتے ہیں تو پھر آپ نے لازمی کوشش کرنی ہے کہ آپ نے سوئنگ کا پیٹرن کچھ اس طریقے سے رکھیں اگر آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے علاقے میں ہواوں کا رخ کس طرف ہے اور آپ کی ہوایں تیز ہیں کم تیز آتی ہیں آپ کے علاقے میں طوفان کم آتے ہیں تو پھر ٹھیک ہے پھر آپ کو مسئلہ نہیں ہوتا اگر آپ کو اپنے علاقے میں آپ کی ہواوں کے رخ کا پتہ ہے تو آپ اس رخ میں کاش کریں گے تو آپ کو یہ بہت آسانی ہوگی اس میں آپ کو پھر طوفان سے بچنے کے چانسز زیادہ اچھے مل جائیں گے آپ کو دوسرا یہ ہے کہ آپ کوشش کریں کہ اگر آپ کو ویریٹیز کا پتہ ہے کہ کچھ ایسی ویریٹیز موجود ہیں جن کی جو لوجنگ کے اگینسٹ سٹرانگ ہیں تو آپ ان ویریٹیز کو کاش کریں تاکہ آپ کو یہ مسائل نہ ہے سوئنگ سے پہلے ہمیں کون سی تدابیر کا خیال کرنا چاہیے جو سوئنگ کے ٹائم ہم نے کون سی جگہ سیلیک کرنی ہے کہ ہم نے وہاں پر اپنی پنیریاں شفٹ کرنی ہے پنیری جب آپ شفٹ کرتے ہیں پنیری کی جو ٹرانسپلانٹنگ ہوتی ہے وہ ہمیں کون سی جگہ پر کرنی ہے زمین بیڈ بنانے کے بعد آپ کو بیڈ کے اندر اس جگہ کا پتہ ہونا چاہیے کیونکہ میں نے شروع بات کی کہ جو مرچ ہے یہ پہلے کے لحاظ سے بیماریوں کے لحاظ سے یہ ذرا کمزور ہے اس کے اوپر کچھ ایسی بیماریاں زمینی سوئنگ بول جو ڈیزیزز ہوتے ہیں کچھ ایسی بیماریاں ہوتے ہیں جو زمینی بیماریاں ہوتے ہیں ان کا اٹیک زیادہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے آپ کو مرچ کی پنیری لگاتے وقت مرچ کیلئے جو جگہ کا سیلیکشن ہے وہ بہت خیال سے کرنا ہے اس میں کچھ باتیں ہیں جن کا آپ نے بہت خیال کرنا ہے پنیری کی منتقلی سے پہلے آپ نے پانی لگا لینا ہے اپنے بیڈز کے اندر تو آپ کو یہ پتہ چل جائے گا کہ آپ کے پانی کا جو ریج ہے جو پانی کا جڑا ہے وہ کہاں جا رہا ہے وہ کس جگہ تک پہنچ رہے ہیں جہاں اس کی جو ریج چڑ رہی ہے جہاں تک چڑ رہی ہے آپ نے اس جگہ پر اپنی سوئنگ کر دی ہے یہ نہیں کہ آپ نے سوئنگ اس جگہ پہ کر رہے ہیں جہاں پر آپ کا پانی لگ رہا ہے اگر آپ کے پودے کی جڑ کو مرچ کے پودے کی جڑ کو یا مرچ کے پودے کی تنے کو پانی لگ رہا ہے تو یہ سمجھ لیں کہ یہ آپ کے پودے ختم کر دے گا پودے مرچ کے پودے کے لیے پانی زہر ہے اس کے تنے کو پانی کسی حال میں نہیں لگنا چاہیے اگر پانی اس کے تنے کو لگ رہا ہے تو پھر آپ اپنے پودوں کو ختم سکتے ٹنل کے اندر آپ نے کچھ باتوں کا خیال کرنا ہے کہ جب آپ ٹنل کی کاش کر رہے ہیں تو اس میں زیادہ تر لوگ ملچنگ کرتے ہیں ملچنگ کے اندر آپ نے کوشش کرنی ہے کہ یہ دھیان دینا ہے کہ ملچنگ کے ٹائم آپ جب سراخ بنا رہے ہیں تو اس سے پہلے اس کے لگانے سے پہلے آپ کوشش کریں کہ اپنے پودوں کو ایک دفعہ لازمی اچھے فنجیسائیڈز میں اس کا محلول بنا کر اس میں ڈپ کر لیں اس کا طریقہ عام ہی ہے کہ آپ ایک لیٹر پانی میں تقریباً سمجھ لیں دو سے تین گرام آپ محلول کسی بھی فنجیسائیڈ کو بنا سکتے ہیں سب سے بہتر تو یہی ہے کہ آپ ٹاپسن ایم اور پلس ایلیٹ کا محلول بنا رہے ہیں اور اس کے اندر آپ اس کو پنینیوں کو ڈپ کر کے ایک دو سے سیکنڈ کے لیے اس کے اندر رکھیں پانچ سے سیکنڈ کے لیے رکھیں اور اس کے بعد آپ اس کو ٹرانس پلانٹ کر دیں تو یہ ایک تو اس سے آپ کی جو زمین کے اندر کے جو بیماریاں ہوگی وہ پودے کے اندر چندی نہیں لگی دوسری یہ ہے کہ آپ کوشش کریں کہ کوئی محلول پیلے سے بنا کر جہاں آپ ڈرپ پلے ہوگئے جہاں آپ اپنے پنیریاں شفٹ کر رہے ہیں آپ ان جگہوں پر جو سراخ آپ نے کیے ان سراخوں کے اندر پہلے سے چار پانچ گھنٹے پہلے سے آپ وہاں ڈرنجنگ کر لیں ان جگہوں پر سراخ کر کے اس کے اندر آپ پہلے سے تھوڑا تھوڑا جو ہے نا تیس ایمل جو محلول آپ نے بنایا ہے وہاں ڈال دیں اور اس کے بعد پانی لگا کہ اس کے جب وطر آجا اس کے بعد آپ اپنے پودوں کو شفٹ کریں تاکہ اس جگہ پر کسی قسم کی بھی جو زمینی بیماری ہو وہ دوبارہ آپ کے پودوں کو اٹیک نہ کریں یہ ایک بات کا خیال رکھیں دوسرا جب آپ کھلے اوپن سوئنگ کر رہے ہیں تو اوپن سوئنگ کے لیے آپ صبح کے ٹائم پانی لگا دیں اور شام کے بعد جب آپ کو یہ پتہ چل رہے کہ آپ کو وطر کہاں آیا ہوا ہے تو اس جگہ پر اپنی سوئنگ کریں اچھا جی یہ تو ہوگی اس کے علاوہ آپ کو ایک اکڑ میں تقریباً کتنے پودے تقریباً کتنے پودے لگ سکتے ہیں تو آٹھ سے دس ہزار پودوں کی تعداد آپ کے ایکڑ میں ہونے چاہیے اور تقریباً اتنے ہی پودے لگتے ہیں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے جی آپ کی سوئنگ پہ پیٹن پر کہ آپ کس طریقے سے سوئنگ کر رہے ہیں اور آپ نے بیٹ کا سائز کیا رکھا ہوا ہے جو میں نے بات کی یہ اس بیٹ کی حساب سے ہے جو دو فٹ کے بیٹ کے جو ٹرل کے حساب سے میں نے بتائی اس میں آٹھ سے دس ہزار کا پودا آپ کے فی ایکڑ میں کاش ہو سکتا ہے چنائی کی بات کریں چنائی آپ کی تقریباً مئے میں شروع ہو جاتی ہے اور یہ اگست اور سٹمبر تک چلتی رہتی ہے چنائی کی جو فرسٹ چنائی ہے وہ تھوڑا سا آپ کا انٹرول ذرا لمبہ لیتی ہے پندرہ دن تک بھی لے سکتی ہے لیکن اگر آپ روٹین میں آ جاتے ہیں تو پھر یہ تقریباً پانچ سے چھے دن کے وقفے کے ساتھ آپ کو آپ اس سے چنائی لے سکتے ہیں اگر ہم چنائی کی بات کریں تو جو میرے تجربے میں رہی ہے گورڈن ہارٹ سے لوگ تقریباً یہ سمجھ لے کہ ایک اکڑ سے تین سو بیگ تک تری ہنڈر بیگ تک بھی چنائی ایک پیکنگ میں لے رہے ہیں اور وہ تقریباً ایک بیگ کی جو جو ویٹ ہے وہ تقریباً تیس کیجی تک ایک بیگ جو جو لے رہے ہیں تو جس کا اندازہ لگایا جائے تو ایک اکڑ سے آپ یہ سمجھ لے کہ ایک پودہ آپ کو پانچ سے لے کے پندرہ کیجی تک فروض دے سکتا ہے یہ مرش کی جو ہائیبرڈ اقسام ہے ان میں یہ خاصیت ہے کہ وہ آپ کو پانچ سے لے کر پانچ سے بہت میں نے کام بتائی آپ جو عام ایوریج فارمر ہے وہ ابھی آٹھ نو کیجی تک ایک اکڑ سے ایک پودے سے لے رہا ہے مرش کے اندر ویڈز ایک بہت بڑا مسئلہ ہے تو میں ایک پچھلی ایک ویڈیو میں بات کر چکا تھا کہ اگر آپ زمین بنا رہے ہیں اپنے پودوں کے لئے تو آپ نے زمین میں کیا چیزوں کا خیال لکھنا ہے زمین بنانے کے لئے آپ پھوشش کریں کہ جو زمین ہے اس کو ایک دو دفعہ روٹا ویٹر مار کے زمین کو چھوڑ دیں اور جب آپ اس کو چھوڑ دیں گے اس کو پانی لگا دیں اور پھر اس کے بعد چھوڑ دیں تو اس کے اندر جتنی بھی ویڈز ہوتی ہیں جتنے بھی آپ کی جڑی پوٹیاں وہ نکل آئیں گی اور وہ جب وہ نکل آئے تو اس کے بعد اسے ایک دو پھر ایک دو دفعہ روٹا میٹر پھیر کر یا حل پھیر کر سواگہ پھیر دیں تاکہ اس سے جتنی بھی اس کے اندر جڑی پوٹیاں وہ ختم ہو جائیں تو اس سے آپ کی تقریباً پوری تو نہیں لیکن کچھ حصہ آپ کا جو جڑی پوٹیوں کا وہاں ختم ہو جائے گا اس کے بعد جو مرچ کے اندر جو جڑی پوٹیوں کا جو اٹیک ہوتا ہے وہ اس میں ڈیلا مدانہ اور سوانکی کا اٹیک بہت زیادہ ہوتا ہے اور یہ بہت خطرناک ہیں اس میں سب سے زیادہ تو ڈیلا بہت زیادہ مسئلہ کرتی ہے جن علاقوں میں ڈیلے کے مسائل ہیں ان علاقوں میں ڈیلا بہت بڑا مسئلہ کرتی ہے مرچ کے اندر تو ڈیلا ایک خطرناک ہیں تو اس کے لئے کوشش کریں جو میں نے پریکٹس بتائی کہ آپ زمین تیار کرنے سے پہلے زمین تیار کرنے سے پہلے آپ اس کے اندر روٹاویٹر پھیریں اور اس کے اندر جو ہے نا آپ پانی لگا کے چھوڑ دیں تاکہ اس کے اندر جتنے بھی جڑی بوٹیاں وہ نکل آئیں اور جڑی بوٹیاں نکلنے کے بعد اسے دوبارہ اس کے اندر حل پھیر کر اس کے اندر دوبارہ روٹاویٹر سے دوبارہ اس کے اندر حل پھیر آ دیں اس سے آپ کی میکسیمم نمبر جو پیڈز رہیں جیڑی بوٹیاں وہ تقریباً اس کے اندر کنٹرول ہو جائیں گی دوسرا یہ ہے کہ آپ نے کنٹرول کیسے کرنی ہے اس کے لئے کنٹرول کا جو دوسرا بہترین حل ہے وہ یہ ہے کہ آپ زمین کی تیار جب بیڈ بنا لیں تیار کر لیں تو اس کے پنیری کی منتقیلی سے پہلے آپ اس کے اندر دوال کوڈ کا سپری کریں دوال کوڈ اس کے لئے بہترین ہے کہ آپ اسے آپ کی جو میکسیمم نمبر آپ جو ویڈز ہیں وہ کنٹرول ہو جاتی ہیں یہ تو ہے جی آپ کی شروع کی کنڈیشنز جو آپ شروع میں کرتے ہیں لیکن اگر آپ کے پودے بڑے ہو جاتے ہیں اور فروٹنگ پہ ہارویسٹنگ کے اگر آپ کو ویڈز کا اٹیک ہو رہا ہے تو اس وقت ایک پریکٹس ہے جو بہت اچھی پریکٹس ہے جو جبیدر نے ذمیدار کر رہے ہیں اس میں یہ ہے کہ آپ گوڑی کر لیں پہلے گوڑی کر لیں اور میں ویڈی سائٹس پریفر نہیں کرتا کیونکہ ویڈی سائٹس کے سائٹ ایفیکٹس ہیں لیکن پھر بھی ذمیدار مجبور ہے اس کے لئے بتا رہا ہوں کہ آپ پہلے گوڑی کر لیں اور گوڑی کرنے کے بعد جب آپ اس کی سوائی کر لیں تو پھر پانی لگا کے جب وطر آ جائے آپ کے زمین میں تو پھر آپ ڈوال کولٹ 800 ایمیل اور اس کے ساتھ جو ہے نا آپ نے پیراکوارٹ پیراکوارٹ کہتے ہیں اس کو اس کا استعمال کریں اٹھ 800 ایمیل کا دونوں کا مکس کریں اور اس کا محلول بنا کر آپ نے اپنی جو پانی کی چینلز ہیں اس کے اندر آپ نے اس کی سپری کرنی ہے لیکن اس طریقے سے کرنی ہے کہ پودوں کے اوپر کسی قسم کی سپری نہ کیونکہ یہ وہاں سٹریس دیتی ہے تو اس سے انشاءاللہ آپ اگنے 25-30 دن تک آپ کو کسی قسم کے مسائل نہیں آئے گے اس کے بعد دوبارہ پھر آ سکتے ہیں آپ اسی پریکٹس کو دوبارہ بھی کر سکتے ہیں لیکن اس کے بعد امید ہے کہ پودے اتنے گھنے ہو جاتے ہیں کہ پھر انہیں کسی قسم کے جڑی بوٹی مسائل نہیں پیش کرتی میرچ میں جی بیماریاں کافی اٹیک کرتی ہیں جس میں زیادہ تر بیماریاں جو ہے نا وہ سوائل باند ہیں تو اس میں جو کالوراٹ کا نام بہت مشہور ہے اس کے اٹیک ہوتے ہیں اس کے علاوہ اگر اگر پیسٹ اور پیسٹ کے بارے بات کے جد اس کے اوپر جو سکنگ پیسٹ ہوتے ہیں جس کی وجہ سے آپ وائرس کے اٹیک آپ کو نظر آتے ہیں تو زیادہ تر جو اس کے اندر جو اٹیک ہوتے ہیں وہ آپ ڈیزیزز کے جو اٹیک ہوتے ہیں وہ اس کے لیے آپ ٹاپسین ایم کا استعمال کریں ٹاپسین ایم اگر آپ کو کچھ سمجھ نہیں ہاری ہے تو آپ ٹاپسین ایم کا استعمال کریں اس کے ساتھ آپ ایلیٹ کا استعمال کریں دونوں کو دعائیں کو مکس کریں جب بھی آپ کو کوئی بیماری نظر آتی ہے تو یہ دونوں دعائیں استعمال کریں یہ میکسیمم نمبر آپ جو سوالبان کے ڈیزیززز ہیں ان میں کنٹرول کرتی ہے اور آپ کو ایک آسان حل مل جاتا ہے آپ بجائے یہ سوچتے ہیں کہ آپ کوئی بیماری اس کوپ کے نام سے ایک سوات ایگروی کی بہت اچھی پروڈکٹ اس کا استعمال کر سکتے ہیں تو یہ وہ پروڈکٹ ہیں جن کا استعمال کر کے آپ اپنی بیماری ہیں ان کو کنٹرول کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اس کے اوپر تیلیا کا جائرس اٹیک ہوتا ہے اس کے لئے بہت اچھے پیسٹیسائیڈ مل جائیں گے بازار میں جو عام آپ کو آسانی سے بہت اچھا پیسٹیسائیڈ آپ کو لوکل مارکٹ میں مل جائیں گے ان کا استعمال کریں یہ آج کی مریش کے بارے میں کچھ انفرمیشن امید کرتا ہوں آج کی انفرمیشن آپ کو اچھی لگی ہوگی انشاءاللہ جو ٹاپک رہے ہیں بناتا رو انشاءاللہ دوبارہ ایک نئی ویڈیو ساتھ بارا حاضر اگتے کے لئے السلام